تمام میرے گارڈی فرنس کو ویگی سمسنگ آج میں بہت بہت خوش آمدید میرے گارڈی فرنس اس وقت اگست کا دوسرا جو ہفتہ ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے اور اگلے مہینے سے یعنی سپٹیمبر سے فرسٹ آف سپٹیمبر سے ہر طرح کے ونٹر فلاورنگ بلپس ونٹر فلاورنگ سیڈز اور ونٹر ویجیٹیبلز لگانے کا سلسرا سٹارٹ ہوگا اس وقت میرے گارڈی فرنس جو ہاں میرے روف ٹاپ پہ یہ سارے کے سارے یہاں جو یہ سمر یہ فلاورنگ پلانٹس اور اورنامنٹر پلانٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی جگہ آپ کو ونٹر فلاورنگ پلانٹس نظر آئیں گے اور ان میں پہلے کون سے ہوں گے پہلے میری گولڈ اور کیلنڈولا یعنی جسے گلے اشرفی کہتے ہیں وہ لسٹ میں شامل ہوں گے اسی طرح جہاں جو آپ کو سمر ویجیٹیبلز نظر آ رہی ہیں یہاں ونٹر ویجیٹیبلز آگے سٹارٹ ہوں گے اور جہاں سمر یہ فلاورنگ بلپس آپ کو یہ ٹیوب دوس پہ ہے ابھی سپیکٹ نکلی ہوئی ہے ایک سپٹمبر تک چلیں گی یہ جس سے میں نے باتا ہے اس کی جگہ ونٹر فلاورنگ جو بلپس ہے اس کا سلسرا سٹارٹ ہوگا لیکن اس میں اور اس حوالے سے میں نے اپنے گارڈیٹ فرینز کے لیے اس مہینے کے سٹارٹ میں ہی ونٹر فلاورنگ بلپس کا ٹائم ٹیبل کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تاکہ جن میرے گارڈیٹ فرینز کے پاس پچھلے سال کے ونٹر فلاورنگ بلپس ہے یا وہ اس سال کو پلان کرنا چاہتے ہیں ونٹر فلاورنگ بلپس ہے وہ ویڈیو کو دیکھے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کا لنک موجود ہوگا اوپر آئی بٹرنگ کو پریس کریں وہاں بھی وہ اس میں ویڈیو ہے اور اس کے علاوہ پچھلے سال جتنے ہی میں نے ونٹر فلاورنگ بلپس لگایا تھے تمام ہی کی ویڈیو سے اس میں موجود ہیں اور وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جج کریں گے کہ کون سے منت میں ان کے یہ ونٹر فلاورنگ بلپس ہیں لگیں گے تمام کی تمام اس انفرمیشن اس میں ٹائم ٹیبل میں موجود ہے اور اسی کو مددے نظر رکھتے ہوئے میرے گارنگ فرنس میں نے آج یہ ویڈیو کیا کی ہے اسپیشلی کہ کس طرح آپ اپنے جو بیبی گلیڈی آلس کے بلپس کو آپ باہر کے موسم کے آنے تک اس میں فلاورنگ سپائکس دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میرے گارنگ فرنس آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آپ کو ہلتی فریش گلیڈی آلس کے بلپس نظر آ رہے ہیں اور ان میں یہ بلپس ہیں یہاں جہاں سے لیپس نکلتے ہیں یہ آپ کو ہلتی فریش شیر نظر آنا شروع ہوں گی یہ دیکھئے گا یہ میں نے پچھلے ہی سال کے میرے گلیڈی آلس کے یہ بلپس جو کہ میں نے سٹور کیا ہوئے تھے اب جو ہی میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اپلوڈ کی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے آپ بلپس دیکھ رہی ہیں یہ گلیڈی آلس کے جڈس کارڈا بیوی بلپس یہ تمام کے تمام بیوی بلپس ہیں یہ میں نے گروہ کروائے تھے اگست کے میڈ میں اور اس وقت دیکھیں آپ تمام ہی پہ یہ گرین گرین لیوز ہیں یہ تمام کے تمام گلیڈی آلس کے یہ بلپس ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو انتاظہ ہو سکے کہ جو میں نے ٹائم کیبل بنایا ہے اس میں جو انفرمیشن دی ہے وہ بلکل ہنگر پرسن ڈیو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ تیاری کریں گلیڈی آلس کے بلپس لگانے کی سپٹیمبر سے یہ سسرا سے سٹارٹ ہوگا صحیح طریقے سے اور ہر نائنٹی ڈیرز کے بعد نووے دن کے بعد یعنی اگر میں سپٹیمبر میں لگاؤں گا بلیڈی آلس کے بلپس ہیں سپٹیمبر میں اکٹوبر نومیمبر دسمبر دسمبر کے فرسٹ ویگ میں آپ فلاورنگ سپیکس لے سکتے ہیں جو اگر یہ بڑے بڑے ہیلتھی بلپس لگانا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو دفعہ فلاورنگ سپائک لی جائے تو پھر دوبارہ آپ دسمبر کے بیڈ میں یہی بلپس رہنے دیں اور یہی بلپس کو آپ مارچ کی اینڈ اور اپریل میں دوبارہ فلاور سے اس میں سپائک لے سکتے ہیں لیکن بیسکلی آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بیوی بلپس کے حوالے سے ہے کہ اس طرح کی جو بیوی بلپس ہو جاتے ہیں کس طرح مارچ یا اپریل کے اینڈ تک ان میں فلاورنگ سپائک لی جائے یعنی اس طرح کی بلپس کو تو آپ سپٹیمبر میں یہ بلپس لگائیں دسمبر تک یعنی پہلے یہ بلپس کا پروسس ہوگا یعنی ان تین مہینوں میں کچھ بلپس کی گروہ اگر اس طرح نہیں تو اس طرح کی ہو جائے گی اس طرح کی بلپس ہیں اس طرح کی بشو ٹھڑے بلپس ہیں اگر آپ نے اس طرح کی بلپس لگائے ہیں وہ اس طرح کی بلپس ہو جائیں گے جو گلیڈی گارس کے اور اگر آپ کے پاس پچھلے سال کی اس طرح کی بلپس بچے ہوئے ہیں جس میں فلاورنگ سپائک نہیں آئے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم نے پچھلے سال ہی کی بلپس لگائے تھے پچھلے سال ہم نے بلپ لگائے تھے ہمارے گلیڈی گارس میں تو فلاورنگ سپائک آئی ہی نہیں تو میں نے یہ ان کو جواب دیا تھا کہ آپ کے بلپس کا سائز چھوٹا ہوگا آپ کے جو بلپس ہیں وہ اس کی ہلتھی گروہت نہیں ہوئی یعنی پوڑی ذرا وہ مچور نہیں ہوئے جس طرح کی وہ بلپس آپ دیکھنے بڑے بڑے مچور بلپس ہیں اور ان بلپس کو آپ سپٹیمبر میں لگانا سٹارٹ کریں دسمبر تک یہ بلپس ہے ہیلتھی ہو کہ یہاں اس فار میں آ جائے گے اور پھر انہی بلپس کو دوبارہ سفائس ہوئی کر کے دوبارہ میٹی سے پھر آپ دوبارہ دسمبر کے میڈ میں لگائیں اور آپ مارس کے میڈ تک اس میں یہ فلاورنگ سپائک ہے وہ آسانی لے سکتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بیبی گلیڈی آلز کے بلپس سے دیکھیں لگانے سے پہلے میرے گارلی فرانس ایک چیز ضرور نوٹ کیجئے گا کہ جتنے بھی اپنے بلپس ہیں ان کو آپ آج کل کے موسم میں ذرا جس میں نے بتایا کہ سپٹیمبر سٹارٹ ہونے والا ہے تمام ہی بلپس کو بار اوپن ہوادار جگہ پر رکھیں صبح شام سے اوپن میں رکھیں اس کے ذرا اچھی طرح یہ صفائی وغیرہ کر لیں جس طرح یہ میں نے دیکھے بلپس کی میں نے تمام ہی کی یہ صفائی وغیرہ کی ہے اوپر اوپر سے یہ سارے کے سارے یہ چیزیں اتاری ہیں اور ان میں سے یہ دیکھیں میرا گارلی فرانس کچھ بلپس کی یہ صورتحال ہوئے ہیں ایک کچھ بگل بلپس میں نے صفائی کی ہے تو یہ بلپس نیچے سے یہ اندر سے یہ فنگس فنگس لگی ہے خلاب کالا کالا ہو گیا ہے تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ اگر آپ نے بلپس سٹور کیا ہوئے ہیں تو اس کی بھی اچھی طرح صفائی وغیرہ کر لیں اور اس کا جب پروسس ہے سٹارٹ کریں اور میں اپنے گارلی فرانس کے لیے ہر طرح کی انفرومیشن ویڈیو سمیلاتا رہوں گا اب یہ گلیڈی آرس کا سٹارٹ ہوئے ہیں اسی طرح باقی بلپس کا بھی سٹارٹ ہوگا اور گلیڈی آرس کے حوالے سے آپ کو اے ٹو زیڈ میں ہر طرح کی بی بلپس سے لے کر ان کے ہلتھی مشور تک جب تک بلگنی بنتے آپ کے لیے ویڈیو ساتھی رہیں گی اور ہر طرح سی انفرومیشن آپ کو ملتی رہے گی اور امیت کریں گے کہ میرے گارلی فرانس کو یہ ویڈیو پرسند آئے گی بھائی آسین نواز فرامو آئے گی سمسنگار